اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنا با نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں نامور صحافی ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے سب پہ ان کی گہری نظر ہے معروف تجزیہ کار سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ وٹی صاحب آپ کے وقت کبھی اپنے اس پروگرام میں ہم بارہات تذکرہ کر چکے ہیں سی پیک کا جسے گیم چینجر تصور کیا جا رہا ہے نا صرف پاکستان کے لیے بلکہ سارے ریجن کے لیے ساؤد ایشیا کے لیے بلکہ ایشیا کے لیے بھی لیکن سی پیک کو لے کر جو سب سے امپورٹنٹ جو کنٹریز تصور کیا جاتے ہیں وہ پاکستان ہے اور اس کے بعد چائنہ ہے پاکستان نے اب تک جو معاملات کیے ہیں جو معاہدے کیے ہیں جو ایم ایو سائن کیے ہیں چائنہ کے ساتھ انہیں لے کر یہ لگتا ہے کہ ہم کافی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور شاہد اسی لاپرواہی کی وجہ سے اب اس سے پہلے کہ سی پیک کے سمرات عوام تک پہنچتے سی پیک کے خسارے عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں بنیادی وجہ اداروں کے جانب سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے اب کچھ لیٹرس ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایک غیر یقینی صورتحال ہے اربوں ڈالر کے منصوبے ہیں لیکن یہ پایائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے اور جن کا آغاز نہیں ہوا ان کا کام بھی ابھی تک شروع نہیں ہو پا رہا ہے وجہ کیا ہے اس جلے کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے اور اس نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ہم نے بڑے بلندوں بانک دعوے کیے سی پیک کو لے کر لیکن اب یہ اربوں ڈالر کے نقصان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں آخر وجہ کیا ہے اور اب کون سے منصوبے سامنے آئے ہیں جن میں صورتحال غیر یقینی ہیں فیصل سی پیک تحت کچھ منصوبوں کے اوپر بڑی تیز رفتاری سے بھی کام ہوا ہے لیکن یہ وہ منصوبے تھے جہاں پر حکومت کا اپنا پلٹیکل انٹرسٹ جس میں شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ منصوبے جس کے اندر کتری کمپنیوں کو بھی ٹھیکے دئے گئے وہ منصوبے فاسٹ ٹیک پہ ہوئے اور ابھی بھی ان کے پر فاسٹ ٹیک پہ کام جاری ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ منصوبے ایسی بھی تھے جہاں پر جاتو کتری کمپنیوں کی اس کے اندر کوئی انوالمنٹ نہیں بن پا رہی تھی اور اس کے بعد وہ منصوبے جو دو ہزار اٹھانہ کے بعد مکمل ہونے تھے انہیں آپ یقیناً آپ ان کو آپ کی سیکنڈ پروریٹی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ جب آپ پلان کر لیتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر اس منصوبے نے اپنی اس کی فیزیبلیٹی سٹڈیز مکمل ہونی ہے ٹیکنیکل سٹڈیز مکمل ہونی ہے اور فینینسنگ کے لیے فائنل ایگریمنٹ ہونے وہ کام آپ نے پروریٹی پی کرنا ہوتا ہے لیکن آپ دو منصوبے میں وہ کام نہیں کر پا رہے بہت اہمیت کا حامل ہے ایک تو ریلوے کا منصوبہ تھا جسے ایمل ون ہم منصوبہ بولتے ہیں اٹھانہ سو بہتر کلومیٹر کا کراچی سے لے کے پشاور تک ہماری جو مجودہ ریلوے کا سسٹم ہے اس کے اپگریڈیشن اور اور آورہالنگ اس کے اندر شامل تھی اس کے ساتھ ایکنومک زون کی تعمیر کا منصوبہ تھا جس کے تحت نہ صرف چینی کمپنیوں کو یہاں پر لا کے ان کے مختلف یونٹس لگنے تھے ان کے پروڈکشن یونٹس نے یہاں پر کام کرنا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ اس ایکنومک زون کے اندر پروینشنل لیول کے اوپر جو لوکل کمپنیز ہیں ان کو بھی جگہ دی جائے گی ان دونوں منصوبوں کے اوپر کام کی رفتار انتہائی سستے چین کی جانب سے اس بات کے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے وزارت پلیننگ کو انفارم کیا گیا ہے کہ اس میں جو ریلویے کا منصوبہ تھا آٹھ اشاریہ دو رب ڈالر کا ہے جس کے اندر پچاسی فیصد جو فنانسنگ تھی چین نے فراہم کرنی تھی چین نے اس کو اس کے پر اگری کر چکا ہے لیکن ہم نے جون دو ہزار سترہ تک چین کو اس کی جو ٹیکنیکل اور فیزیبلیٹی ٹیکنیکل سٹیڈی تھی اور فیزیبلیٹی سٹیڈی تھی وہ ان کو جمع کروانی تھی لیکن ابھی تک ہماری اس منصوبے کی ٹیکنیکل سٹیڈی مکمل نہیں ہوئی اور یہ ریلویے کا منصوبہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ہمارے ہاں ٹرانسپورٹیشن کا اوورال ریلویے کے اوپر انسار ہے جو لوگ مووک کرتے ہیں وہ صرف چار فیصد ریلویے کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو گورنمنٹ کا یہ پلان یہ ہے کہ ہم نے اس کو پچیس فیصد تک بڑھانا ہے دو ہزار بائیس تک لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ ہم نے اپنی ٹرین کا جو ٹریک ہے اس کو بہتر بنانے ہمارے ہاں ٹرین کی موجودہ جو ٹریک کی اوپر سپیڈ ہے وہ اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ ہے اس سے زیادہ ہم اس کو اس ٹریک کی اوپر ٹرین نہیں چلا سکتے ایمل ون منصوبے کے تحت جب چینی کمپریوں نے اس کے اپگریڈیشن کرنی ہے تو پھر اس کی ٹرین کی سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک ہو جانی ہے یعنی وہ سفر جو کراچی سے پشاور تک آپ اگر آپ فار ایزمپل آپ بیس گھنٹوں میں تیع کرتے ہیں تو آپ دس گھنٹوں میں پشاور سے کراچی تک پہنچ سکیں گے اسی طرح مال برداری کے لئے بھی بہت زیادہ اس کا ڈوانٹیج ہونا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ایسا نکبال صاحب کا اس کے اوپر کہنا ہے کہ یہ بورڈ آف انویسمنٹ کی ذمہ داری تھی بورڈ آف انویسمنٹ اس کے اوپر توجہ نہیں دیے پارا جس کی وجہ سے کام تاخیر کا شکار ہوا ہے ان پرنسیپل اس منصوبے کا جو پی سی ون ہے وہ سی ڈی 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 پی سے اپروفڈ ہے لیکن ٹیکنیکل سٹڈی ریلوے کی جانب سے بھی تک ہو رہی ہے اب پاکستان ریلوے کی ٹیم نے دسمبر دوہزار ستنہ کا ٹائم مانگا ہے کہ ہم ٹیکنیکل سٹڈی مکمل کریں گے چینی وفاد نے آئندہ ماہ پاکستان آنا ہے انہی دو منصوبوں سے متعلق اگر ہم انہیں کوئی تسلی بخش رپورٹ جمع نہ کروا سکے اگر ہم انہیں قائل نہ کر سکے کہ ہم سنجیدہ ہیں ریلوے کی منصوبے میں بھی اور اس کے ساتھ ایکنومک زون کے منصوبے میں بھی تو چینی کمپنیاں اور چینی بینک نے جو اس کے فنانسنگ کی جو کمٹ کیا ہوا ہے وہ اس سے ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم نے توجہ نہ دی اس کے ساتھ ایکنومک زون کا معاملہ تھا اس کی تعمیر کے اوپر کچھ کام پہلے کچھ تیز رفتاری سے شروع ہوا اناؤنسمنٹ بھی ہوئی نو مختلف چاروں صوبوں میں جمہو کشمیر میں گلگیت میں اور فاتا میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ اسلامباد میں بھی نو مقامات کے اوپر نشاندہی کی گئی لیکن اس کے بعد اس کے اوپر بھی کام روک دے گئے چونکہ سندھ اور خیبر پختون خاکو جو اس کے اندر سب سے ہی دینے کی جو اس کے اندر اس کے اندر ترمزن کنڈیشنز تھی وہ اس کے اوپر اتفاق نہیں کر پا رہے آئندہ جو اگلا مہینہ ہے وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایکنومک زون کے اوپر اور ریلوی منصوبے کے اوپر اپنا اگر ہوم بارک ہم نے مکمل کر لیا تو یہ منصوبے جاری رہیں گے بسورت دیگر ان کو یا تو مزید تخیر کا شکار کیا جائے گا اگر ان کو تخیر کے نظر کی ہوئی یہ منصوبے تو پھر الٹی میٹلی یہ منصوبے ہماری نیڈ ہیں ریلوی کے منصوبہ اس کو اپگریڈ کرنا ہماری لازم ہے اگر جتنا ہم اس کو تخیر کریں گے اس کی لاغت میں اضافہ ہوگا اور پھر ہم بعد میں بیٹھ کے وہی رونا روتے ہیں کہ ایک آٹھ رب ڈالر کا منصوبہ تھا جو کہ پھر اب بارہ جس چود رب ڈالر میں چل گیا تو اس کو جس ٹائم کے مطابق مکمل ہونا تھا اس کو مکمل کر کے اس کے اوپر کام کا آغاز ہونا چاہیے راو سب منصوبوں میں تاخیر کی تو ایک بڑی وجہ جو ہے اس سے پہلے ہم بار ہر ڈسکس کرتے ہیں کرپشن ہوتی ہے وزارت منصوبہ بندی کو لے کر احسن اکوال صاحب کی ریپیوٹ بڑی بہتر تھی دوسرے منسٹرز کے رسمت لیکن ابھی حقیقتاً ذمہ داری کس کی تھی بورڈ ایف انویسمنٹ کی تھی یا وزارت منصوبہ بندی کی تھی اور ہمارا ہوم برک تو کمپلیٹ نہیں ہے یہ کب تک ہوگا دیکھیں ایسا اکوال صاحب کی ریپیوٹیشن پتہ نہیں کیسے ٹھیک تھی مجھے تو کوئی ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے ایس کمپیرڈ ڈو ادھر منسٹرز تھوڑا بنتا ہے وہ ان کا ویژن دیتے ہیں ایک پہلے بھی انہیں دیا تھا نائنٹیز میں بھی جب پہلے حکومت تھی دوہزار ویژن ٹو تھاؤزن ٹین تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی دو تین سال تو نکالو ٹو تھو تھو تھن تو بات کی بات ہے تو وہ ویژن دینا یا بات کرنا کاغذوں پر پریزنٹیشن دینا یہ مشرف کے دور میں بڑے اس قسم کے آئے تھے کاریگر لوگ جو پریزنٹیشن بنا کے لاتے تھے بڑے بڑے دیتے تھے ہوا کچھ نہیں اس سے بھی بلوچستان کے لیے بھی اگری کلچر کا بہت بڑا پلان تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا اس میں تو یہ اسی قسم کی چیزیں ہیں یہ زبانی کلامی سارے کام ہیں ایکچولی سی پیک پہ آپ لون لے کے سارا کچھ کر رہے ہیں اور موسٹی منصوبے بھی آپ باہر کی کمپنیوں سے بنوارے ہیں چائنا کر رہے ہیں ترکی کر رہے ہیں آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ میں جو بنیادی طور پر جو میرا رونا ہے اس منصوبے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ دو منصوبے نہیں پورا سی پیک غیر جکینی کا شکار ہے پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پرپریشن چاہیے تھی اس کے لیے وہ پلیننگ کمیشن کا کام تھا کہ پاکستان میں کس قسم کی جو سکل لیبر چاہیے ہمیں کس قسم کی انڈسٹری ہمیں چاہیے اس اکنومک زون میں اگر ہم نے جانا ہے جو اگزسٹنگ انڈسٹری ہے اگر وہ ہی ہم نے وہاں جا کے لگانی ہے تو پھر ان کو وہاں پہ انسینٹیو دینے کیا ضرورت ہے انہی کو آپ سبسیڈائز کر لیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں پیمپر کریں پھر کس طرح سے اس پورے پروجیکٹ کو with the passage of time جب چاہے آئینیز اس کو ہنڈل نہیں کر رہے ہوں گے گوادر یا باقی معاملات کو ہم نے کس طرح ہنڈل کرنا ہمارے پاس کیا ورک فورس ہے اس قسم کی جو اس کو ہنڈل کر سکے پراپرلی تو اس پہ تو کوئی zero کام ہوا ہوا ہے ہم اپنے طور پر بالکل تیار نہیں ہیں اس لیے پاکستان کے حد تک تو یہ پوری confusion بھی ہے غیر یقینی بھی ہے یہ سارا کچھ ہے ریلوے والا بلکل بھٹی صاحب نے ٹھیکا بہت important ہے اور یہ آج 40 سال سے اس پہ بھٹو صاحب کے دور میں شروعہ ڈولیزیشن کراچی سے وہ لودھرا تک ہوئی پھر آگے خانے وال سے آگے میرا حال ہے اب لاہور کے قریب تک ہو سکی دو فیزز کے بعد لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی پشاور تک نہیں وہ ڈولیزیشن نہیں جاری اس کی اپکریڈیشن نہیں جاری خانے وال کے قریب ریلوے کیریج فیکٹری بنی تھی بڑی زبزز قسم کی جو سلیپر فیکٹری تھی سلیپرز بناتی تھی نئے سلیپرز ڈال کے چینج کرنے کی کوشک بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں لیکن ہو کچھ نہیں سکا الیکٹرک پہ چلانے کی کوشکی اب وہ الیکٹرک کے پول تک لوگ اکھاڑ کے لے گا بھٹر صاحب کے دور میں جو لگا تھا یہ ساری کاروائیاں ہوتی نہیں ہیں لیکن اس پہ مسئلہ بنیادی طور پر جو رہا جب نائنٹی نائنٹی فور میں موٹروے بن رہی تھی انہوں نے نواشی صاحب نے اس کے بنیاد رکھنے کی کوشک اور کام شروع ہوا اس کے اوپر وہاں ایک کنسلٹنٹ ہوتے تھے بڑے ہمارے جاننے والے تھے عزیز تھے ان سے میری بات ہوتی تھی کہ آپ یار ریلوے کیوں نہیں کرتے اپگریڈ اس میں آپ ایک دن میں اتنے مسافر دولیں گے جتنے آپ مہینے میں موٹروے پر ڈھوئیں گے یا سامان بھیجیں گے تو وہ کہتے تھا یار کوئی انٹرنیشنل ڈونر ریلوے کے لیے کیوں بھی کارے ہیں اور ساری چیز اس پر چلے گی ریلوے میں بنا کے دے دی اس کے بعد ان کو فائدہ ہی نہیں یہاں پر آپ کی لوکو موٹیوز چلیں گے کارے ہیں اور بسے تو نہیں چلیں گی تو اس لیے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح سے ان لوگوں کا اگر اسی طرح لاپرواہی اور سستی بڑھتی جاتی رہی تو سی پیک سے ہم فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھائیں گے اور اپنا ہومور کے داروں کو کمپلیٹ کرنا ہوگا پنکچر کی دکانیں ٹک شاپ یہ بنا کے بیٹھ جائیں گے ٹرک ہوٹل بنا کے بیٹھ جائیں گے بس یہ ہمارا فائدہ ہوگا زیادہ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی کروڑا روپے قرض کیے گئے ہائر ایڈوکیشن پر اور عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے استعادے کار بڑھانے کے لیے ایک پروگرام اراؤنس کیا گیا تھا لیکن یہ پروگرام بھی ڈھوہ ڈھوہ ڈھوڑ ہو گیا کہ پریزنٹیشن خوبصورت تیار کرنی کنسپٹ دینے پھر اس کے پر بریفنگ دینی پریکٹیکلی اور ریالیٹی کے اندر تیزیں کچھ اور طرح سے موو کرتی ہیں اسی طریقہ کے پروگرام ایسان اکبال صاحب نے کہا کہ مستقبل کے اندر ہم نے نئے انٹرپنیور پیدا کرنے کے لیے فیوچر کے لیڈرز پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنا ہے جو کہ وزارت منصوبہ بندی کے اندر کام کریں گے ان کو آکے مختلف منصوبوں کی فینینسنگ ان کی ایویویشن منصوبہ کو کیسے کنسیو کرنا ہے اس کے منصوبے کا آئیڈیا کیسے اس کی ڈیویلپنٹ کرنی ہے تو ایسے نوجوانوں کی جو ہائیلی کوائلی فائیڈ ہوں گے انہیں یہاں پر دو سال تک ایک سال سے دو سال تک ان کی ٹریننگ کی جائے گی ساٹھ ہزار پر مہانہ انہیں ادائیگی بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ صرف پبلک سیکٹر کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی بڑا نمائی نام پیدا کریں گے اور کنٹری کے لیے بہت بہت کچھ ڈیلیور کرنے کے پوزیشن میں ہو گئے منصوبہ آئیڈیا بہت اچھا تھا لیکن یہ کام بنیادی طور کے پر منسٹری آف پلیننگ کا یا پلیننگ کمیشن کا تھا ہی نہیں اس لیے کہ آپ کے منسٹری کے اندر یہ پلیننگ کمیشن کے اندر جو ورکنگ انوائیڈمنٹ ہے جس قسم کی آپ سرکاری کاموں کی ورکنگ ہوتی ہے مارکیٹ کے لحاظ سے اس کو وہ آپ کو دونوں کا بہت ڈیفرنس ہے مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ پریکٹیس ہے وزارت کے اندر ڈیفرنٹ پریکٹیس ہے لیکن انہوں نے منصوبہ شروع کیا دو سو اکسٹھ میلین رپے مختص کیے گئے پہلے سال کے اندر انہوں نے منصوبہ شروع کیا جس کے اندر انیس لوگ ڈراؤپ ہوئے چولیس میں سے دوسرے سال دوبارہ چالیس لوگ نے انہوں نے سیلیکٹ کیے جس میں سے اکیس لوگ ڈراؤپ ہو گئے وہ ریزائن کر کے گئے بضابطہ طور کے پر وجہ کیا تھی پہلا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم میریٹ کے اوپر نوجوانوں کو ہائر کریں گے لیکن نوجوان میریٹ پر ہائر نہیں ہوئے جتنے وہاں پر وزارت کے اور مختلف منصوبوں کے افسران تھے جن کے بچے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے تھے انہیں وہاں پر کام کرنے کا موقع دیا گیا اب ان کا انٹرسٹ نہیں تھا جس کو بغیر کسی میریٹ کے بغیر کسی افرٹ کے ساٹھ ہزار کے اوپر ایک جوب مل گئی اس نے پھر کام کے توجہ نہیں دی اور اس کے بعد جو پھر منسٹری کا اپنے انوائرمنٹ تھا وہاں پر سٹوڈنٹس کے لئے لرننگ نہیں ہوئی ایک سال کے اندر انیس اور دوسرے سال کے اندر اکیس سٹوڈنٹس نے جنہیں ساٹھ ہزار پی بھی مل رہے تھے وہ بزابطہ ریزائن کر کے گئے ہیں کچھ لوگوں سے میری خود اپنی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر ہم آتے ہیں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی فیکس آئیے فیکس اٹھا کے صاحب کو پہنچا دی ان کے کوئی مسائل ہیں ایک شیٹ بنا لی کہ آپ نے کل کام بھی ایکزیکیوٹ کرنے کل وہاں پر فوٹو کاپیز کروا کے اور فائلوں کا امبار سیٹ کر کے رکھ دینا ہے جو مختلف یونیورسٹیز سے ڈگریز لے کے نکلے تھے اب ان کا نہ وہ کیلیبر تھا نہ ان کے پاس کی ٹائم ویسٹ کرنے کا تھا کہ وہ اس طرح کے فیکس کر دیں کسی کو اور کسی چیز ایشوز کو فالو اپ کر لیں الٹی میٹلی لوگ ڈسو پوائنٹ ہو کے ریزائن کر کے چلے گئے اب اس معاملے کی جب اڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ پروگرام کرنے کی سفارش کیے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسان اقبال صاحب جو اتنے بہت بڑے فلوسفر ہیں انہوں نے جب یہ پروگرام شروع کیا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ رولز آف بزنس کے تحت منسٹی آف پلیننگ یہ پروگرام شروع کروانے کا استحقاق ہی نہیں رکھتی اس کے ساتھ پیرالل ایک پروگرام چل رہا ہے نیشنل انٹرنشپ پروگرام کا جو کہ وزارت بین سوائی رابطہ کے تحت ہے وہاں پر یہ چیز عالمس انٹرنشپ تھی وہاں پر یہ سلسلہ چل سکتا تھا ان کے وہاں پر رولز میں بھی ہے لیکن آپ نے یہاں پر یہ پروگرام شروع کی ہے سٹوڈنٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے قومی خزانے سے رکم کا زیارہ ہے اس کو بند کیا جائے اس کے ساتھ جو نیشنل انٹرنشپ پروگرام بھی چل رہا تھا اس کا بھی آخری سال کے اندر آکے ہم نے اس کا بیڑا گھر کر دی ہے وہ نوجوان جو ماسٹر ڈگلی لے کے یونیورسٹی سے نکر رہے تھے ہم نے وہ تقریباً گیارہ سو سے زائد سٹوڈنٹس تھے جن کی شارڈ لسٹنگ ہوئی اس شارڈ لسٹنگ میں سے تین سو نوجوانوں کو ہم نے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اپوائنٹ کیے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے ان کے حلقوں میں کام کیجئے اور انٹرنشپ کیجئے اور دیکھتے ہیں فیچر کے اندر وہ کس قسم کے مہمار بنتے ہیں اس قوم کے ٹھیک راو سب آپ سے جاننا چاہوں گا وکیشنل ٹریننگ ہو جائے انٹرنشپ پروگرامز ہو جائے کیپیسٹی بیلڈنگز کے پروگرام ہو جائے اس کے لیے اربوں روپے مختص تو کیے جاتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی پروگرام نظر نہیں آتا جو پایا تکمیل تک پہنچا بھٹی صاحب نے وجہ آپ بتا دینا میں بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا اس کی بڑھا ہمارا وہاں پہ جب بھرتی ہوتے تھے یہ بیسیکلی یہ جتنے پروگرام ہیں جال سازی کے پروگرام ہیں لیپ ٹاپ ہو گیا انٹرنشپ ہو گی یہ سکل ڈویلپنٹ پروگرام ہو گیا یہ ینگ ڈویلپنٹ یہ فیلو پروگرام جو ہو گیا سارے یہ لوگوں کو ووٹرز کو کہلے کے اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹرز کو ان کو انگیج کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو کمال لگاتے رہو ان کو اس طریقے سے پھر بیتول مال کے ذریعے یہ اس قسم کے سارے جو پلان ہے اس کی کوئی کہلے کہ سسٹینبل بنیاد نہیں ہوتی کہ آپ اس کو سسٹینبل طریقے سے چلا سکے پھر اس کے ریزلٹ لے سکے پروپرلی جس مقصد کیلئے آپ وہ سارا کام کریں وہ آپ کر سکے اب دیکھیں اس کے اوپر تھا کہ اچھے دماغوں کو تلاش کر کے ان کو تراشا خراشا جائے بہتر سے بہتر ان سے آؤٹپوٹ لی جائے پہلے تو اس کی بیسک بیسیس ہی غلطی جو آؤٹسٹیننگ سٹوڈنٹس ہیں اچھی یونیورسٹیز کے یہ جو پی ایچ تی وغیرہ کر رہے وہ کیوں ساٹھ ہزار پہ لینے آپ کے پاس آئے گا کیوں اپنا وقت زیادہ کرے گا یہاں بیٹھ کے اتنی دیر میں اس اپنا مارکٹ پہ کام کر کے ایکسپیرینس کر کے اپنا بہت بہتر پوزیشن کر سکتا ہے اپنے آپ کو دوسرا اس کے لانگ ٹرم کے لیے آپ نے کیا سوچا تھا اس کا جو آپ نے جو بھی سلیبس وغیرہ ڈیسائیڈ کیا تھا یا جو آپ نے پیٹرن ڈیسائیڈ کیا تھا وہ کس سے مشورہ کیا آپ نے کس سے پوچھا کہ کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جائے سارا تاکہ ایک گیا ہے کس کی تھی بلکل تیسری ایمپورٹنٹ چیز بھٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ان کا تو منڈیٹ ہی نہیں تھا نہ یہ کر سکتے تھے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے صرف ایک وہ مجھے یاد آرہا ہے لاہور میں ایک زمانے میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا کوئی دو تین منہیں اخبار میں اردو اخبار تھے تو اس میں ایک سٹی ڈیسٹ پہ نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے ہیں اس کے انچارج ہوا کرتے ہیں سٹی ڈیسٹ کے تو وہ آتے تھے جب تو وہ سٹی رپورٹر جو ہوتے ہیں کرائیم رپورٹر سٹی رپورٹر تو ان کو آکے کہتے تھے بڑی زبردہ سرخی میرے ذہن میں آئی ہے خبر بنا دو اس کے اوپر اب یہ بالکل اولٹ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنلی بلکل اولٹ چیز ہے خبر آتی ہے تو پھر سرخی نکل دی ہے تو ان کی سرخی پہلے نکلی ہوتی تھی یہ سرخی نکال لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اس میں خبر بنائیں آپ بیٹھ کے تو یہ اس قسم کی اپروچ جب آپ کی ہوگی تو کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے اس میں یہ دھونگ ہے سارے بلا وجہ کہ اگر آپ نے اسی قسم کا کرنا تھا آپ یونیسٹی کے ساتھ اٹیج کر دیتے انٹرپنیر کمپنیز کے ساتھ انٹرنشپ کے لیے اٹیج کر دیتے کہ جی یہ انگرو ہے انگرو کے ساتھ ہم اٹیج کر رہے ہیں یہ فلان کمپنی ہیں بڑی اس کے ساتھ فوجی فرٹلائزر کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں ان لوگوں کے انٹرپنیرشپ سیکھیں وہاں پہ دنیا بھر کے اندر پریکٹس یہ رہو ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے نوملی اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بظاہر آپ دونوں کی گفتگو سے لگا ہے کہ ان کو خانہ پوری سکھائی گئی ہے کام کیسے نہیں کرنا ہے اور ایک پی ایس ڈی سکالر کلرک والا کام کیسے کرے گا یہ ٹریننگ دی جاتے رہی ہے اگلی خبر کی جانہی پڑھتے ہیں یہ خبر بھی اس سے پہلے ہم نے بارہاڈ ڈسکس کی ہے اور کچھ علاقوں میں پیٹرل بہران بھی ہوا بلخصوص آزاد کشمیر ہو جائے گلگت بلتستان ہو جائے یہاں کئی دنوں تک پیٹرل کی قلت رہی علاقے کے تقریباً پچاس فیصد کے قریب پیٹرل پمپ تھے کچھ علاقوں میں جہاں پیٹرل نہیں مل رہت اور باز علاقوں میں سارے پیٹرل پمپس پہ پیٹرل کی کمی تھی لیکن اب خبر ہی آئی ہے کہ یہ ایک انجینئرڈ بہران تھا خودساختہ کرائسس تھا اور اس کو بنانے میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ملوث تھیں بٹی صاحب بارہا یہ بات آپ اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے لیکن اب سنا ہے کہ اعتراف کر لیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اور بنیادی وجہ کیا بتائی ہے کہ یہ بہران کیوں بنایا کس لیے بنایا فیصل ہم نے دو مرتبع اس مسئلے کو ہر مہینے پروڈکٹ رویو میٹنگ ہوتی جس کے در آپ کمپنیٹ کرتے ہیں ہر کمپنی کے پاس اس کی ڈیمانڈ اور اس کی سیل کے مطابق کہ آپ نے اتنی پروڈکٹ ملکی ریفائنڈر سے خریدنی ہے اور باقی ڈیفیسٹ آپ نے اپنے امپورٹ کے ذریعے پورا کرنے حالات بہتر ہیں نارمل ہے کوئی اسیسٹویشن یہ تو پھر اس کے باوجود یہ ایسا ڈیفیسٹ کچھ ایسا نہیں ہے بعد میں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہے ہم اس مسئلے کو اڈریس کر رہے ہیں وزارت طوانائی کے پیٹرولیم ڈیویزن سے بات کی انہوں نے کہا کہ واقعی یہ معاملہ ہے ہم اس کو ٹیک اپ کریں لیکن افیشلی اس کو کوئی آن کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن اب ہران کن طور کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم ڈیویزن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صرف ایک مہینے نہیں بلکہ دو مہینوں کے دوران یعنی اگست اور ستمبر کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی جتنی پروڈکٹ انہوں نے امپورٹ کرنی تھی پیٹرول انہوں نے وہ امپورٹ نہیں کیا ان امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے سنٹرل پنجاب اپر پنجاب اور نوردن ایریس کے اندر پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی اچھا کچھ دنوں کے اندر بہت ہنگامہ رہا اور اس کے بعد خموشی ہو گئی اب یہ ہوا کیا ہے کمپنیوں نے ابھی بھی ان کے پاس پیٹرول کی شوٹیج ہے اب یہ پلین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اس معاملے میں ایف آئی اے کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے آنے والے چند دنوں کے اندر کمپنیوں نے پلین کیا کہ پاکستان کے اندر جب حالات کچھ ایسے رہے سمگل پیٹرول تو بہت عرصے سور ہے لیکن سمگل پیٹرول کی کونٹیٹی کچھ بہت زیادہ مار کیٹ میں آ چکی تھی کمپنیوں نے ایک دھونگ رہ چایا کہ اس مال کو کھپانا ہے کس طریقے سے کھپایا جائے انہوں نے اوے اگرہ نے ایک جو پبندی لگائی ہوئی تھی کہ اپنے ٹینکرز کے میارات کو بہتر بنانا ہے اس کا سہارا لیا اور ان کمپنیوں نے وہ پیٹرول جو کہ سمگل طریقے سے ہوا تھا اس کو وہاں سے مختلی جو ہاں بڑے بڑے ڈیلرز کے پاس اسلامباد کی میں آپ کو بات کرنا ہوں گزشتہ روش شام کو میں نے دوبارہ چیک کیا عالمی کمپنیاں جو پیٹرول سپلائی کا کام کرتی ہیں ابھی بھی ان کے فیول کے اوپر سپلائی اس طرح سے شروع نہیں ہو پائی پھر لوگ دوسری کمپنی سے پی او سو کے پاس پروڈکٹ ان کے پاس گزشتہ انہوں نے دو اضافی کارگو منگائے تھے وہاں سے لے کے ان پمپوں کے اوپر خلاف زابطہ وہ سپلائی دے کے معاملہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حرام کن طور کے اوپر جب سیکٹری صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا قائمہ کمیٹی کے سامنے تو میرے لیے یہ اتنے بڑی ایک شاکنگ سرپرائز تھا کہ آپ بند ہیں کہ اگر کوئی بھی کمپنی اس قسم کی مل پریکٹس میں انوال ہو اس کی نیگلیجنس ہو دو ماہ سے اس کا فوری طور کے اوپر ریگولیٹر کی پہلے زمداری اور پھر منسٹیو پیٹرولیم کی بھی کہ آپ اس سے خلاف اپلیکیشن موف کرتے ہیں انکواری کرواتے ہیں بھاری جرمانہ آئید ہوتا ہے اور آپ اس کے شوقاز جاری کر کے اس کا لائسنس بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں دو ماہ کم پیٹرول امپورٹ کر کے جو سمگل شدہ پیٹرول تھا اس کے فروز کر کے سب نے انلیگلی بھاری پیسہ بنایا ہے اوگرہ بھی خموش ابھی تک کوئی کاروائی کرنے کو تو یا نہیں ہے سیکٹی صاحب نے یقین دھیانی کروائی ہے کہ ہم نے کمپنی سے کمٹمنٹ کی ہے اور کمپنیوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر اکتوبر کے اندر انہوں نے پیٹرول کی سپلائی بہتر نہ بنائی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن ایف ایئے کو معاملہ بھیجوا دیا گیا ہے جو پیٹرول سمگل ہو کے فروغت ہوئے اس کی انکواری کرنے کے لئے راو سب اس سے پہلے تو اوگرہ نے صرف ازارے وجو کا نوٹس دیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ایک تو قومی خزانے کو بھی نقصان ہے یہ ٹیکس تو پے نہیں ہوا اس مگل شدہ پیٹرول ہے اور یہ اس مگلنگ پیٹرول کی اتنے بڑے پیمانے پر کیسے ہوگی یہ ایک تو سمگلنگ کا اوویسلی یہ بلوجستان سے بڑا بہت بار بار یہ آواز اٹھتی ہے بہت سکنڈل آتا ہے بہت سکنڈل آتا ہے کہ روز کے اربو روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ذمہ داران ہیں اہم لوگ جو جنہوں نے وہاں سے روکنا ہوتا ہے جن کی ذمہ داری ہے ایجنسیز جو ہیں ایجنسیز جو ہیں ایجنسیز ہے ایف بیار رہا ہو سب کسٹم ڈپارٹمنٹ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے پھر ہمارے وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس کو واش کرتے ہیں سارے کو وہ ایک دن کی وہاں پہ جو کہلیں کہ اوپر کی آمدنی ہے وہ ایک اربو روپے تک بتائی جاتی ہے سمگلنگ کی اب اس سے اندازہ لگا ہے کتنی پروڈکٹ آپ کی آرہی ہوگی ہے یہ جو انٹی سمگلنگ کے لوگ ہتھیارے ہوتے ہیں اوفیشلز ہتھیارے جو بھی وہاں پہ انوالو ہے ایک تو نہیں ہوتا اس میں سمگلے کسٹمز والے تو چلو کہیں گے جی کر لے نکال لیں تو دوسرے بھی دو تین اور بھی ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں شہفہ یہ بھی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ کسٹم والے بھی ہوتے ہیں ملی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ایئرپورٹ سکوڈی فورس والے بھی ہوتے ہیں تو ہر کسی کی نظر ہوتی ہے کہ اچھا یہ کیسے نکال دیا تم نے وہ ایک دوسرے کو پھر کور اپ کرتے پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیکشن کے چارجز بھی لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے نکال دیا ہم ہم بھی تو کڑے ہیں بھائی راستے میں تو آپ کدھر جاؤ گے ان کو لے گئے تو وہ اس کو کرنے کے لیے سارا ایون آپ کے جو کوشٹل گارڈ ہے اس کی بھی بہت بڑی رسپانسیبیلیٹی ہے سمگلنگ کے حوالے سے ادھر ادھر کسٹم والے اگر ہے آپ کے ہائی سی میں آکے جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ لانچوں پر چیزیں شفٹ ہوتی ہیں اس کی کوشٹل گارڈ کی رسپانسیبیلیٹی ہے اس طرح سے آپ کے بارڈر کے اوپر کسٹم والے اور دوسرے جو آپ کے لا انفورسمنٹ اینجنسیز ان کی بھی ایکلی رسپانسیبیلیٹی ہے اصل بات یہ بڑی امپورٹن بات بھٹی صاحب نے کیا اس کے اوپر جو اس پہ اگر ایکشن نہیں لے رہے کیوں نہیں لے رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا جب ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی یہ پتہ چل گیا آپ کو نہ صرف ایکشن لیا جانے کا پہلے میرا ارادہ نہیں تھا اباسی صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے سیچویشن بہتر نہیں ہے میں نیان ہے مزیراعظم بنا ہوں کوپڑا نہ ہو جائے میرے بڑا افسوس کون تھا انہوں نے منع کیا کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا وارننگ دیئے صرف اور ایکشن سے انہوں نے منع کیا یہ بڑا افسوس نافت دوسرے یارانہ بھی تو ہے نا اباسی صاحب کا آئل مارکرٹنگ کمپنیوں کے ساتھ تھوڑے دن ہے یہ آنے لگا کوٹ میں کیس چیلنج ہونے لگا لن جی بھی اور ساتھ یو ایم سیز کے سارے یہ سارا کچھا چھتھا اسی طرح کھلے گا جس طرح پنامہ کیس کھلا سپریم کورٹ میں جا کے آپ کو سب پتہ چل جائے گا سب کی نیکیاں گننی شروع کر دیں اپنی جو بھی اس میں تو اس پہ یہ اس پہ ایکشن بھٹیزان نے بتا دیا کیوں نہیں ہوا جو دوسری سمگلنگ والی چیز وہ سب سے ڈینجرس ہے آپ نے درست کہا کہ اس نے کھا لیا انہوں نے ٹیکس کھا گیا اس کا اس پہ انویسٹیگیشن امیجیٹلی سٹارٹ ہونی چاہیے ایف آئی ایکو کرنی چاہیے چاہیے نیپ کرے جو بھی کرے ان کے سٹاکس چیک کریں ان ساری او ایم سیز کے آپ کے پاس سٹاک کتنا تھا آپ نے بیچا کتنا ہے آپ نے امپورٹ کتنا کیا تھا آپ کو ڈیفرنس بتا لگ جائے گا اٹلیسٹ کچھ نہیں کچھ نہیں جو انہوں نے سمگل پیٹرول بارکیٹ میں یا فیول بیچا ہے جو بھی اس پہ ٹیکس تو گورنمنٹ کٹھا کرنے کا حق رکھتی ہے ان کو اس پہ کم از کم ٹیکس کا جرمانہ تو کریں کہ بھائی اتنا بیچا ہے آپ نے سمگل پیٹرول اس پہ ٹیکس ہمیں دیں سمگل تو جہاں سے ہوا وہ تو وہاں سے پوچھا جانا جی جہاں سے ہو کے آیا انتہائی سنگین معاملہ ہے اور ایف بی آر کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی شان بن کرے دیگر اداروں کو بھی اس سے مطالق تحقیق کرنی چاہیے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے ہر کوئی ایون پاکستان میں آپ شہر میں جائیں دہات میں جائیں موبائل فون انٹرنیٹ اس کے فنگر ٹپس میں ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ کنونشل سسٹم چل رہے ہیں اور تعلیمی اداروں کی بات کی جائے درسکاہوں کی بات کی جائے تو ابھی بھی جب آپ داخلہ لینے جاتے ہیں تو اتنی بڑی ایک آپ کو کتاب چتھ ہمایا جاتا ہے جس کو پروسپیکٹس کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فارم جو ایزیلی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے وہ موجود ہوتا ہے لیکن یہ پروسپیکٹس دکھانے کا یا بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ آمدن بھی ہو جائے پہلے تو یہ ضرورت تھی لیکن اب جس طرح کا زمانہ ہے ویب سائٹ پہ ہر چیز آسانی سے مہیا ہو سکتی ہے تو شاید اس طرح اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن ابھی تک ہماری جامعات ہمارے ادارے پروسپیکٹس فروخت کر رہے ہیں اور اب خبر یہ ہے کراچی سے بالخصوص کہ داخلہ فارم اور داخلہ ٹیسٹ کو لے کر یونیورسٹیز نے کروڑوں روپے کمالیے ہیں این ایڈی کے ٹیسٹ کی مد میں پونے دو کروڑ روپے اور سرسید یونیورسٹی نے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے بٹو رہے ہیں غریب لوگوں سے غریب عوام سے ہزاروں سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں کچھ ہیں جن کو داخلہ ملتا ہے لیکن یہ پیسے جو داخلہ فیس یا پروسپیکٹس فیس کی مد میں آتے ہیں یہ یونیورسٹیز کے خزانے میں آتے ہیں راؤ سب آپ سے جاننا چاہوں گا فنگر ٹیپس پہ سب کچھ ہے ہر کوئی میٹرکولیٹ بندا تو عویسے اس کے لئے موبائل فون استعمال کرنا یا پھر گریجویٹ بندا اس کو پروسپیکٹس والی یہ ریت اس روایت کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا یہ ظاہر ہے اگر کبائی کا ذریعہ اس کو بنایا ہوئے تو اس کو کسے ختم کیا جائے گا یہ بات درست ہے کہ آن لائن ہر چیز آویلیبل ہے کیا مسئلہ ہے اگر آن لائن آپ اس کو آویلیبل کر دیں وہی اسی کو سکین کر کے آپ نے آن لائن ڈالنا ہے بلکہ کمپیوٹر پہ ہی جب پرنٹنگ کے لئے آپ نے دیا ہوگا اس کا فاربٹ تو کمپیوٹر پہ ہی بنا ہوگا اسی کو آپ آن لائن کر دیں اس کا ایک لنک ہی آپ نے دینا ہے کونسی اس میں دکت ہے لیکن نیت کچھ اور ہے اس کو کمانے کے لئے فارم وغیرہ اور اس کے لئے اس کے ذریعے یہ کمانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں ریگولیٹرز جو بنیادی طور پہ اس کا بڑا ایمپورٹڈ رول ہے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں یہ صرف پروفیشنل ایڈوکیشن کا نہیں ویسے بھی جو عام ایڈوکیشن عام سکول کالج وغیرہ جس طرح سے ہو رہی ہے نجی شعبہ میں خاص طور پہ جس طرح سے وہاں پہ کیا جاتا ہے بھی ایک چل رہی ہے یہ آئی نائن میں اس کالج کے سکول ہے جس کا کافی تذکرہ رہتا ہے ماشاءاللہ سے بڑا اس نے ترقی کیا اور بڑا بے تہاشا مال بنایا ہے پچھلے دس بارہ سالوں میں میرے آنکھوں کے دیکھتے ہوئے جس طرح سے پروگریس ہوئی ہے ان کی گاڑیوں کی گھر کی اور بلڈنگز کی وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی لوٹ بار مچائی گئی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے نرسری میں داخلے کے لیے آپ کو انیشیلی اس کے دینے پڑتے ہیں مختلف فیسوں کے مد میں ایڈمیشن فیس یہ اینویل فیس یہ پروسپیکٹس فیس یہ ایک اینویل بک ساتھ دیتے ہیں وہ فیس اور یہ فلانی فیس پھر اس کے بعد ایک اور نیری تھی اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا پرپس کیا ہے ایسے ایڈوکیشن انسٹویشن کا پرپس کیا ہے اگر عام آدمی یا میڈل کلاس آدمی میرے جیسا بندہ اپنے بچے کو وہاں داخل نہیں کرا سکتا اس کا پرپس کیا ہے ان کا ٹارگیٹ ہی وہ کمیونٹی ہے جہاں جو مہینے کا ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ اپنے بچے کا وہی کمیونٹی وہ ٹارگیٹ کرتے تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں جہاں تک یہ پھر پروفیشنل ایڈوکیشن اگر ہم آئیں اس کے ٹیسٹ ہوگا ہے میں ٹیسٹ کا مجھے بڑا سیریس کنسرن ہے اس کے پر ٹیسٹ کے پر یہ ٹیسٹ ڈسکوالیفکیشن ٹیسٹ ہے کوالیفکیشن ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں انٹری ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو وہ آپ کے ساری وہ بینت ضائع کر دی جاتی ہے جو آپ نے اپنے امتحانات میں حاصل کیے اور اسی طرح سے کسی نے بہت کم نمبر لیے ہیں اس کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے وہ کوالیفائی کر جاتا ہے تو یہ ایک اس قسم کا گورک دھندہ ہے جو بہت پہلے جو پرانا سسٹم تھا وہ بہت اچھا تھا اس میں اگر کوئی تیسٹ ہونا چاہیے تو جب آپ پروفیشنل ایڈوکیشن کے طرف جاتے ہیں ایف ایسی میں جب جاتے ہیں انجیننگ میں جائیں میڈیکل میں جائیں یا کسی اور شعبے میں جائیں اس داخلے سے پہلے ایف ایسی کے اپنی چوٹ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ہے اپنی چوٹ یہ کام کرنے کا کی نہیں ہے میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ایف سفرڈ بیوکوز اوڈ میرا ایک سال ضائع ہو ایف ایسی میں کیونکہ میں میت میں بہت اچھا تھا لیکن میرے پرانے ٹیچرز تھے ان کو لگتا تھا والدہ ان کو لگتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے میں ڈاکٹر اچھا بہت سکتا ہوں بیالوجی مجھے سرے سے سمجھ نہیں آتی تھی میں نے پڑی ہی نہیں پورے دو سال باقی میرے سبجیک ٹھیک تھے بیالوجی میں نے پڑتا ہی نہیں تا ظاہر اس میں کیا ہونا تھا ایٹ دینڈ آف دے کیا ہوا کہ مجھے وہ ٹرم مس کرنی پڑی اور مجھے پھر دوبارہ سے دوسرے سبجیکس کے ساتھ امتحان دے کہ اپنا ایک سال زائع ہوا تو وہ اپٹیچوڈ ٹیسٹ میں زاتی تجربے کی بناتے بتا رہا ہوں اس سٹیج پہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو سٹوڈنٹ کی ورث کیا ہے سٹوڈنٹ کیا ہے آپ میٹرک میں ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر لے رہے ہیں میٹرک میں بیالوجی آپ نے پڑی نہیں دسویں تک ٹھیک ہے اور آپ کو بیالوجی پڑھانی شروع کر دے آگے تو وہ کم از کم تو تھوڑا سا اپٹیچوڈ اس کا ہو اس کے بعد پھر اس کو اس طرح لے کے جائیں انٹی ٹیسٹ کی ضرورتی ہے انٹی ٹیسٹ میڈیکل کالیج کے لیے پری انجیرین کالیج کے لیے جو میرٹ لسٹ بنتی ہے جس طرح سے اسی طرح بننی چاہیے جو سٹوڈنٹ محنت کر کے آتے جو اچھے سٹوڈنٹ رہ جاتے کسی بجا سے وہ امپروو کر سکتے ہیں اگری دفعہ کالیفائی کر سکتے ہیں وہ اس بیرٹ لسٹ بننی چاہیے جو ان کے ریزلٹ کی بنیاد پر بننی چاہیے انٹی ٹیسٹ کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے بٹی صاحب آپ کی طرف آنگا ہم نے دیکھا کہ تعلیم کو لے کر صحت کو لے کر حکومت کی ترجیح نہیں ہے لیکن اولین ذمہ داری ہے یہ حکومت کی اور جس طرح سے مختلف طریقوں سے ویلیو ایڈیشن کر کے پیسے اتھیا جاتے ہیں اب یہ پروسپیکٹس کا معاملہ ہے کروڑوں روپے کمالی ہیں انہوں نے پھر آپ پرائیویٹ انسٹیٹوٹس میں جائیں تو وہاں پہ ہر دن ایک نیا خرچہ ہوتا ہے کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور جو ریاستی جو سرکاری انسٹیٹوشنز ہیں ان کا زوال جاری رہے گا فیصل جب ہم نے جتنے بھی مسائل کی بات کی اس کراچی کے حوالے سے باقی مسائل کی اوپر ہم نے یہ ایک ریالیٹی ایک ایفیکٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ جہاں پر جن سرکاری اداروں کو جہاں پر انہیں تباہی سے دوچار کیا جاتا ہے اس کے پیررل اس کو تباہی سے دوچار کرنے والے لوگ ہی اس سارے موو کے بینیفیشری ہوتے ہیں پیررل وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں جب سرکاری گورنمنٹ کی آئینی طور پر سوائی حکومتی ہوئی فیڈل گورنمنٹوں کی ذمہ داری ہے میاری تعلیم فراہم کرنا پہلے گورنمنٹ ناکام ہوئی سرکاری ادارے ناکام ہوئے میاری تعلیم فراہم کرنے میں تو پھر الٹی میٹی لوگ کے پاس دوسری چوائس بنتی ہے کہ پرائیوٹ انسٹیوشن کا رجحان کریں اب پرائیوٹ انسٹیوشن کے اندر بھی ان کو ریگولیشن کے تحت ان کی منیٹرنگ کرنا وہاں پر دیکھنا کیا وہ رولز انڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ بچوں کے ساتھ یا طلبہ کے ساتھ ان سے غلط زیادہ وصولی تو نہیں کر رہے یہ بھی سرکاری اداروں کام ہیں وہ بھی یہ فنکشن پر فارم نہیں کرتے تو الٹی میٹلی یہ ہونے ہیں پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جو ایک تنازہ چل رہا ہے فیڈل لیول کے پر اچی سی اور سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ وہ اسی ٹائپ کے ٹیسٹ ہیں جو سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز وہ انٹی ایسٹے ٹیسٹ کروائیں جس سے مرضی ٹیسٹ کروائیں وہاں پر فیڈل لیول کے پر جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اس کی جو بنایا ہوا ایک ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل ہے اس سے ہم ٹیسٹ نہیں دلوائیں گے ہم پرائیوٹ مختلف جو کمپنی ہیں جو ٹیسٹ لیتی ہیں ان سے کروائیں گے اپنا ارینمنٹ ہوگا یونیورسٹی کے بھی اس کے اندر پیسے ہوں گے وہ ادارہ بھی پیسے کمائے گا بیسکلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ایکانومیس یا ایکسپرٹ کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہر شعبے کے اندر ایک ایک ایکٹیوٹی جنریٹ کرنے کے ایکسپرٹ کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو یہ بیسکلی تعلیم کے شعبے کے اندر پرائیوٹ شعبے کے اندر ایک ایک ایکنومک مختلف اداروں کی جانے اس سے کمائی کی ایک ایکٹیوٹی جنریٹ کرنے کی کوشش ہے اگر آپ نے کرنا ہے ضرور کیجئے آپ ایک معقول فیس رکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کتنی رکھ سکے کہ ایک عام بندہ آسانی سے افورڈ کر سکے اس کے اندر آپ کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے کمائی کرنی ہے اب ایک جانب تو یہ صورتحال دوسری جانب جامعہ کراچی کی گزشتر روز یہ صورتحال تھی جامعہ کراچی کیا لیکٹک کا آٹھ کروڑ پہ کے نادہ ہندہ ہے گزشتر روز اس کے بجلے ڈسکنیکٹ کی گئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلے کی بل ادا کرنے کے لئے اور کچھ بعض ادارے ایسے ہیں کچھ پرائیویٹ شوبے کے اندر کچھ سیمی گورنمنٹ شوبے کے اندر کہ وہ ٹیسٹوں سے کروڑوں روپے کمارے ہیں کراچی یونیویسٹی خرید سکتے ہیں وہ ایکجیکٹلی تو یہ صورتحال ہے تھوڑا سا وہ سندھ ہائر ایڈوکیشن کے میشن جس کے سرورہ ڈاکٹر آسیم صاحب ہے لندن میں معروف سرجن سازکلو علاج کروا رہے ہیں وہ خود وہاں مصروف ہیں تو ان کو ایک سائیڈوے رکھیں میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کو تھوڑا سا وہاں پہ لوگوں کے حال پہ رحم کرنا چاہیے کوئی تھوڑا سا ریگولیشن ایک صاحب اسی شوبے سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایلن جی ٹرمیلن بھی پارٹنر ہے اس سے آپ ادازہ لگا لے کمائی کا یہ یقینی طور پر یہ بٹی صاحب یہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کی جامعات پاکستان کی بڑی جامعہ جو بجلی کا بل نہیں ادا کر پا رہی ہے اور پھر جو سربراہ ہیں ان اداروں کے وہ لندن میں جا کے علاج کرواتے ہیں اگلی خبر کی جانب آتے ہیں یہ بھی شعبہ تعلیم سے متعلق ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو لے کر بات چیت کی تھی اور پاکستان میڈیکل انڈرنٹل کانسل کی جانب سے اب کچھ ترامین کی گئی ہیں جو ایڈمیشن لاہ ہے ان کا جو ریگولیشن ہے اس کے اندر اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک سکینڈل سامنے آیا تھا پی ایم ڈی سی کا ایم بی بی ایس کے انٹری ٹیسٹ کو لے کے بی ڈی ایس کے انٹری ٹیسٹ کو لے کے کہ کس طرح پہلے سے پرچا اوٹ ہو گیا تھا لیکن اب کچھ اور اطلاعات ہیں بھٹی صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیس کا تعاین جو ہے اس کی تو آثورٹی دے دی گئی ہے میڈیکل کالیجز کو لیکن کیا آپ ایڈمیشن بھی میڈیکل کالیجز خود ہی کریں گے جو پی ایم ڈی سی کی ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی ہے پی ایم ڈی سی نے بزابطہ طور کے پر جو سنٹر ایڈمیشن کا قانون تھا اس میں ترمیم کرنے کی منظوری دی ہے اس کے جو منٹ سے وہ میں مصول ہوئے ہیں اس میں واضح طور پر لکھ گیا فیڈل گورنمنٹ پر سفارش کی گئی ہے کہ اس کو آپ کیابنٹ سے اپروف کروائیے اور جتنے نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز ہیں ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ایڈمیشن کرنے کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہر کالیج اپنی من پسند کا طلبہ سے ایڈمیشن لے سکتا ہے یہ ایک بڑی بہت بڑی ترمیم کی گئی ہے اور اس کے ساتھ میری ترجمان پی ایم ڈی سی سے رابطہ ہوا ان سے میں نے جانے کوشش کی کہ اس کی کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے ایک تو اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی یہ سفارشیت ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو ارسال کر دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے مختلف میڈیکل ایک کالیجز کے مالکان کی جانب سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ سیپرڈ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پی ایم ڈی سی کی اس کے اوپر ریگولیشنز ہونی چاہیے لیکن ٹیسٹ کا اختیار متعلقہ کالیجز کو ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہا گیا کہ پریکٹس یہ ہی ہے لیکن ہمارے ہاں دنیا کے اندر تو بہت سے اچھی پریکٹسز موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ ادارے پھر اس پریکٹس کا اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کو ہم نے اس قانون کی جو ترمیم ہو جائے گی امپلیمنٹیشن اس کے بعد ہوگی اور موسٹ پروبیلی آئندہ سال جو ایڈمیشن ہوں گے اس نئے قانون کے مطابق ہوں گے لیکن اس کو سکیور کرنے کے لیے کہ کوئی میڈیکل کالیجز کا غلط استعمال نہ کرے اس کے لیے شرط جرمانے کیاہد کی گئی کہ اگر کسی نیجی میڈیکل کالیج نے اگر کسی ان قوانین کی خلاف ورزی کی اور ایک ٹرم پہلے کچھ عرصہ پہلے بن گیا تھا کہ طلبہ نے کچھ جو ویل آف سٹوڈنٹس ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ چھے لاکھ بھی افورڈ کر سکتے تھے فیس آٹھ لاکھ کی گئی وہ آٹھ لاکھ بھی برداش افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ میریٹ پہ پورا نہیں اتر رہے تو پھر وہ کالیج کو ڈونیشن دیتے تھے تو وہ اس پریکٹس کو رکنے کے لیے نئی ریگولیشن متعارف کر آئے گی جس کے تحت اس کالیج کے اوپر اگر اس نے کسی سٹوڈنٹ سے ایڈمیشن سٹیج کے اوپر ڈونیشن کو ایکسپٹ کی دو فروڈ پہ جرمانہ ہوگا اور پانچ جو طلبہ کی سیٹس ہیں وہ بھی کم کر دی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ راو صاحب نے بھی پچھلی سٹوری میں ہم ذکر کر رہے تھے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور راو صاحب نے اپنی اگزیمپل سے اسٹیبلش کیا کہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی میں نے بھوگتا ہے بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج اتنے سالوں کے بعد وہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لازم ہونا چاہیے تھا اس نئی ریگولویشن کے اندر اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اب یہ سنکر حیران ہوگے اس کے ساتھ ایک اور چھوڑا سا مسئلہ ہمیں گزشتہ روز ہمارے ایک ویور نے پاک پتن سے کال کر کے اپنا ایک مسئلہ ہم نے روپورٹ کیا ہمارے تک انہوں نے کہا کہ کچھ جو پچھلے انٹری ٹیسٹ ہوئے تھے میڈیکل کے پرچہ آؤٹ ہوا تھا پھر لٹیگیشن میں معاملہ چلا گیا سیکڑوں طلبہ ہیں جو ٹیسٹ دے چکے اور بہت ہونے ہار سٹوڈنٹس بھی تھے منتظر ہیں اپنے آگے بڑھنے کے لیے لیکن اس وقت تک جس کا ریزلٹ آناؤنس ہو جانا چاہیے تھا بھی تک ریزلٹ آناؤنس ہو جانا چاہیے تھا سب کچھ ہولڈ ہوا ہوا ہے جو بھی متعلقہ حکام ہے جس کے اس کو معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لیکن وہاں پہ ڈیلے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس بچے کے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں کال کر کے کہا کہ متعلقہ حکام سے انہوں نے درخواست کی کس معاملے کو فرس پرورٹی کے اوپر کورٹ کے اندر ٹیک اپ کروا کے سماعت کروا کے اس کو حل کیا جائے چونکہ نوجوان جنہوں نے انٹری ٹیسٹ کے اوپر بھی ہزاروں لاکھ اور روپے لگا کے تیاری کیے بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں اب وہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں کہ جانے کیا ہوگا راؤ سب پرائیویٹ میڈیکل کالیجز اور اگر اختیار ایڈمیشن کا ان کے پاس آ جاتا ہے معاملہ پیسے کا ہے میرٹ کی تو دھجیاں اڑیں گی ویل آف لوگ پڑ جائیں گے اور وہ ڈونیشن کیا وہ تو اور بھی معاملات جو ہیں وہ تیع کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا تعلیم کو فروغ ملے گا کیا انٹیلیکشنل ایلیٹ کے لیے بہتر ہوگا میں یہ ایک تو اپٹیچوڈ ٹیسٹ ختم کر دیا وہ تو پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا ایک چیز کا تو دوسرا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا اکیڈمک پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ داخلہ دیں گے تو یہ پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس قسم کی اگر آپ بیرٹ لسٹ بنا رہے ہیں ایف ایسی کے ریزرلٹ کی بنیاد کے اوپر چاہے انجیننگ کالیج کی چاہے میڈیکل کالیج کی اس کے بنا رہے لسٹ اپ ان نمبروں کی بنیاد پر جو اس نے ایف ایسی میں لیے ہیں بچے نے یا بچی نے اس کی بنیاد پر جب بیرٹ لسٹ بنائیں گے اس میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا نہ کوئی گھپلا ہوگا نہ یہ تیسٹ کے مسئلے ہوں گے نہ یہ پرچا آؤٹ ہونے کا مسئلہ ہوگا پہلے اسی طرح سے ہوتا تھا نورملی یہ لیکن یہ پیچھ میں اپنی اپنی جھگاڑے لگانے کے لیے تعلیم کا جو یہ کاروبارے تعلیم جو فروغ پایا جیسے لوگوں نے سونے کی کان اس کو سمجھا اور اس کو اسی طرح سے وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت سی اس کے ساتھ کہہ لے کہ یہ آگئی ہیں اس میں کباہتیں کہہ لیں یا کباہتیں یہ پرچا آؤٹ ہونے والی بھی کباہت سے لے کے آٹھ آٹھ لاکھ تک ٹیسٹ کا پرچا بکھتا ہے ایک ایک کوپی اس کی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جو صاحب جس کو ملوث قرار دیا جارہا تھا جس پہ الزام دھرا جارہا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میری وہ ملازم بھی ہے پی ایم ڈی سی کا اور اس کی پرائیوٹ اکیڈمیز بھی ہیں اس نے کہا میں نے تو گیس پیپر کے طور پر دیا تھا پرچا اپنے سٹوڈنٹس کو تو وہی پرچا اتفاق سے آگیا اس نے پرچا بنا کے دیا ہوگا گیس پیپر کے طور پر پی ایم ڈی سی کو ساتھ سٹوڈنٹس کو بھی دے دیا ہوگا تو یہ بہت کروڑوں روپے کا دھندہ ہے یہ یہ انٹی ٹیسٹ کا پرچا لیک ہونا اگر سو بندوں کو اس نے لیک کیا ہے تو چار کروڑ کے قریب اس نے بنائے ہوگے اس کو مختلف لیولز کے اوپر جو اگے مزید لیکی جس کی ہوئی ہوگی تو یہ اس کے ساتھ یہ ایک بزنس کے طور پر اس کے ساتھ آتا ہے بات یہ ریگولیٹر جو بیٹھا وہ کس لیے بیٹھا ہے پی ایم ڈی سی جو ہے اس کی اپنے بڑے لنجے ہیں یہ ڈاکٹر آسنم کا دور کے کیس کھلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس 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 کمالاتے لیے ہوئے ہوئے ہیں کیسے کیسے ڈاکٹر وہاں پر ریجسٹرڈ ہے کیا کیا ان کے صورتحال ہے ان کا کام ہے یہ سارا دیکھنا پرفارمنس اس کی طریقہ کار کے حوالے سے وزارت سہت پر اوپر بیٹھی ہے پھر جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ دوسرے اس کے ریلیٹڈ ہے وہ بیٹھے ہیں ان کو سارا اوورال دیکھنا چاہیے ہاسپٹل کس طرح کیا ہے فکیلڈی کس طرح کیا ہے میڈیکل کالیج کی پرفارمنس کیا ہے ایک ریگولرلی اس کو دیکھنا چاہیے یہ بہت امپردگی انسانی زندگیوں سے تعلق ہوتا ہے اس کا سارا جا کے انہوں نے علاج معالجہ ہر قسم کا نیو بان سے لے کے تو اسی سال یا نوے سال کے بڑے تک انہوں نے علاج کرنا ہوتا ہے اٹس ٹیک ہوتے ہیں فیملیز کی پوری پوری ایکانومی اٹس ٹیک ہوتی ہے سمٹائنز ایک بندے کی وجہ سے تو ان کے حساب سے ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کے ایک کالیج بھی دیکھ بھال کے بننے چاہیے سٹوڈنٹ بھی دیکھ بھال کے جانے چاہیے ان کو ڈگری بھی دیکھ بھال کے دنے چاہیے دعویٰ ہے یا کچھ عملی اقدامات بھی ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن پینے کے ساف پانی کو لے کر اب پنجاب حکومت کچھ سنجیدہ ہے اور اپنے پاس فنڈز نہیں ہیں اس کے لیے بھی قرضہ لیا جائے گا حیران کن بات یہ ہے بٹھی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا شعبہ صحت کا تو اللہ حافظ ہے شعبہ پبلک ویل فیر کا اللہ حافظ ایڈوکیشن ہو جائے اور معاملات ہو جائیں لیکن یہ پینے کے پانی کے لیے بھی کرزہ لینا پڑے گا اس کرزے کے پیشے وجہ کیا ہے آخر کیوں کیا پیسے نہیں ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس دیکھیں پی سی آئی و آر کی ریسنڈی جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر تقیبن سار سے اسی فیصد عبادی کو صاف پینے کا پانی مجسر نہیں ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے فیڈل گورنمنٹ نے بھی اگرچہ بیس ایرورپیڈ کلین ڈرنکنگ وارٹر کی سکیموں کے لیے مختص کیے لیکن ابھی تک وہ جاری نہیں ہوئے گزرچہ سال بھی جو اس ہیڈ میں مختص کی گئی تھی وہ پوری رقم جاری نہیں کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر مختلف پروجیکٹ پلان کرتی ہے اور اس کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے سار اپنے احنیسار چین پر ڈال دی ہے کوئی ایک سیپے کا جساں ایک پروجیکٹ چلے اس کے اندر ہم نے جب دیکھا کہ ہم نے اپنے لاہور میں جا کے ہم نے اورنی لائن میڈو ٹرین بھی بنا لی تو اب ہم میں خیل میں ایک اہپچول ہو گئے کہ جو کام ہم نہیں کر پا رہے جو کرنا لازم ہے چین کے پاس جلے جارے ان سے کرز حاصل کر کے اس کو مکمل کر لیں یہ بنیادی طور پر پنجاب گورنمنٹ نے ورچنگ کی تھی لاہور کے اندر سب سے زیادہ منصوب ہیں اور پھر پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر بھی کچھ منصوب ہیں ساف پینے کے پانی سے متعلق تنتالیس ار روپے اس کا تخمینہ تھا چین سے درخواست کی گئی چین نے اصوری طور پر اس کے اتفاق کر لیا ہے اور اس کے اوپر آئینا چند ماہ کے اندر اس کے تمام جو موڈیلٹیز ہیں تیہ ہونے کے بعد چین یہ کرز فراہم کرے گا چین سے کرز حاصل کر کے پنجاب گورنمنٹ پنجاب کے اندر پھر ساپ پانی پینے کی مختلف منصوبے شروع کرے گی جس میں سے زیادہ تر جو منصوبے ہونے ہیں وہ لاہور میں ہی شروع ہونے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام کی ہے جو ہم دیکھتے تھے پہلے پڑھا لکھا پنجاب کا حوالے سے بہت کمپین ہوتی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایکنومک سرویہ پاکستان ریلیز ہوا پتہ چلا کہ ایک سال کے ذرن پنجاب کے اندر شرعہ خاندگی کم ہوئی ہے پڑھا لکھا پنجاب پرویز لائے کی تھی انہوں نے دانش سکول شروع کیے اور بہت فوکس ہوئے فلاب منصوب ہے جو بہت بڑا ہے اب تو اس کی بلکل خموشی ہو گئی ہے لیکن جو انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم جیگر جو سرکاری سکول ہیں انہیں بھی بہتری کر رہے ہیں اور انڈرولمنٹ میں اضافہ ہوگا لیکن ایکنومک سرویہ پاکستان کے در ہم نے جب ایکچل فگر آئے گزشتہ ایک سال کے دوران وہاں پر گزشتہ مالی سال میں وہ فگرز کم ہوئے تھے اس کے بعد صحت کی سہولیت کی بات کریں اس کے پر بھی اتنے جب آئے روز جتنی ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اخبارات کے اندر پچھلے جنہوں ہیپرٹائٹس پروگرام تھا وہ پروگرام کم تھا شاید کچھ اخبارات کو نوازنا ضرور تھا اس قدر وہاں پر ہپرٹائٹس کا ایک پر جب پلان تھا فرنٹ کے اوپر ہاف پیج کا اشتہار اسی پلان کے اوپر اور اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا مختلف تھوڑا سا ایک اور ایڈ اخبارات کی بیک سائیڈ کے اوپر ایک قسم کے ایڈز نہیں ہے ہپرٹائٹس کو لے کر تین چار قسم کے ایڈز ہیں ایکزیکٹلی اور یہ میسیف کمپین رہی دو تین ہفتوں تک ملتا دیکھ کے حران ہوتے تھے ترڈیشنلی جو ہے نا یہ ایڈورٹیزمنٹ اخباروں کی آپ صرف دیکھتے ہیں اس بری سمال پارٹ آف دیٹ جو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے یہ اخبار جو ہے آؤٹڈور جو اس کی کمپین ہے وہ تین گناہ وہ ہوتی ہے ایک گناہ چار میں سے ایک حصہ یہ ہوتا ہے تین حصہ آؤٹڈور اور ڈیجیٹل کمپین جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ پنجاب کے اندر صحت کی صحیحیت بہتر بنا دی گئی ہیں اب پنجاب گورنمنٹ نے خموشی کے ساتھ نیا پروجیکٹ شروع کی ہے مقصد اس کا یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں تحصیح لیول کے پر جو سرکاری ہسپیٹلز ہیں اور جو ڈیسپینسری ہیں وہاں پر اچھی طبیعی سہولیات مجسر نہیں ہے عوام کو بہتر طبیعی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ان کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مری سے مضفرگڑ بھی ہے ملہب ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ جو آج تک کلیم کرتے رہے ہیں جن کے پر فنڈز بھی موجود ہیں اب وہ سارا سیٹ اپ موجود ہے اب ملہب ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بیٹھ کے کمپنیز بنائی ہیں جن کی یہاں بیٹھے ہوئے پنجاب گورنمنٹ ان کے مقابلے میں زیادہ ایکسپیٹیز ہو گئی ہیں جب وہ آئیں گے تو اس کو چار چاند لگ جائیں گے عوام کو سہولیات مل جائیں گی اور گورنمنٹ براہ حراس بٹی سب دس سال سے گورنمنٹ اور آپ تحصیل لیول کا ہسپیٹل ٹھیک نہیں کر سکے اب یہ نیچی کمپنیوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا ان کا نظام بہتر کریں گے یہ بھی ایک طرح کی پرائیوٹائزیشن ہی ہے روس اب آپ کی طرف آنگا آپ سے جاننا چاہوں گا جو میڈیکل کے فنڈز ہیں شعبہ صحت کے جو فنڈز ہیں وہ مختص تو کیے جاتے ہیں لیکن وہ مختص تو کیے جاتے ہیں لیکن وہ مختص تو کیے جاتے ہیں جاری بھی کر دیں دیکھیں چین کے پاس جائیں ضرور ادھار بھی لیں اسے سارا کچھ کریں اور ایگزیکوشن بھی اس سے کروائیں مہربانی کر کے یہ ادھار ورنہ یہ وہ پانی کے پائپوں میں یہ سارے پیسے بہ جانے ہیں اور پانی جانے کوئی نہیں ملنا آپ کو یہ بہت بریادی ان کے دعوے سنیں نا تو آپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہونے لگا ہے ایک دم سے ایسی پنجاب سپیڈ کے نام سے وہ پھر انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے ایسی سپیڈیں لگائی ہوئی ہیں لیکن جب عوام کی فلاہو بہبود کی بات آتی ہے عوام کی سہولت کی بات آتی ہے اس سے پتہ نہیں کیوں بریکیں لگ جاتی ہیں ویسے آرنج ٹرین ہو میٹرو ہو سپیڈیں لگی ہوئی ہیں پاور پلانٹس ہو اس کے اوپر سپیڈیں لگی ہوئی ہیں اب یہ ٹھیکہ دینا ہوگا اس کو یہ جو نیجی کمپنی کو اسی کو دینے کو ترکی یا چین کی ملگی ہوگی ان کو کمپنی میں جو ستائیس زلوں میں دے رہے ہیں پرائیوٹائز کر رہے ہیں اس کو تو اس پہ بھی آپ سپیڈ دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ سارا کام ہوتا ہے چائنہ اگر اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا یہ پانی کے منصوبوں کو تو پھر شاید اس کا کوئی ریزرٹ نکل ہے اگر ان کو پیسے دے دیئے انہوں نے لون لے لیا وہ بھی کہیں دردر لگ جانا ہے کوئی تیارہ آ جائے گا کوئی ہیلیکوپٹر آ جائے گا کوئی کسی اور اس قسم کے منصوبے میں اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا اس لیے اس پہ نظر رکھنی بھی ضروری ہے اور اس کو ایکزیکیوشن کے پروسس کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے جہاں تک کہ صحت والا جو حصہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی ابھی تک سچی بات ہے سر دس سالہ کارکردگی کیا اتنا اوبیس لی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے دوست کہا کہتے ہیں رنجیز سنگھ سے بھی زیادہ طویل حکومت ہو گیا پنجاب پہ پہلے حکمرانہ جن کی رنجیز سنگھ سے بھی زیادہ طویل حکومت ہو گیا یہی تو کوئی پوچھیں ان سے نا یہاں سے باہر نکل کے دیکھیں اسلام آس سے تھوڑا سا باہر جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کیا ہے اور کیا کس قسم کی ترقی جو یہ دکھا رہے ہیں آپ کو تصویروں میں اخباروں میں اور یہ ٹی وی کے اوپر کمپین چلا کے اور رنگین تصویریں دکھا کے اور تقریریں کر کے انگلی حلال آگے جو شباشدیو صاحب کرتے ہیں وہ آپ پنجاب میں ایک وزٹ کر کے آئیں یہاں سے لے کے آپ جائیں ڈیرہ غازی خان تک یا ادھر سادکہ آباد تک اور پھر واپس ہے باہر نگر اور چشتیاں والی سائٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے کمال کی ترقی ہوئی ہے پنجاب میں دو تین شہروں میں ترقی کا مطلب یہ دی ہے کہ پورا پنجاب ترقی کر گیا ایڈوکیشن کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کسان کے حوالے سے آپ کسی بھی انفرسٹرکچر جو ہے دوسرے شہروں میں اس کے حوالے سے بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کے وقت سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ عوام کے بنیادی مسائل ہیں اور ان مسائل سے حکومت کی نظریں اوجل ہیں یا حکومت بے خبر ہے یا حکومت اپنی نظریں اس طرف جمانا ہی نہیں چاہتی ہے لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے کہ دس سالوں بعد آپ تحصیل لیول کا ہسپیٹل کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں یہ شعبہ صحت کی کارکردگی ہے پنجاب اس پہ عوام کو ضرور سوچنے چاہیے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے